بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یوٹو فیملی اے ہوگی آپ سب ڈھیک ہوں گے اور دعا ہے کہ آپ جہاں بھی رہیں ہوش رہیں آباد رہیں شاد رہیں آپ سب کو میرے جتنے بھی دیکھنے والے ہیں جتنے بھی سکسکرائبر ہیں اور جو بھی پاکستان میں ہیں پاکستان سے باہر ہیں آپ سب کو میری طرف سے دل کے عطا گہ رہیوں سے عید مبارک اور آج گریس کے اندر عید الزہا کا سنکر ڈی ہے اور پاکستان کے اندر فس ڈی ہے میں نے اپنی جو عید تھی فس ڈی جو تھی وہ کام پر اپنی ڈیوٹی پر ہی گزاری ہے اور آج پاکستان کے ساتھ عید منائی آج مجھے چکی ملی تھی اس کی ریزن یہ بنی تھی کہ جب مجھے پتا چلا کہ ٹونٹی نان جون کو عید ہو رہی ہے تو میں نے دو چار دن پہلے ہی آپ نے بہت سے اس کی دمانٹ کی تھی کہ مجھے لگائی جو ہے میری اور چونکہ ہماری عید ہے تو اس لیے میں کام پر نہیں آ سکتا لیکن ہوا یوں کہ میرے کولیگ البانیہ سے جو میرے ساتھ کام کرتے ہیں انہوں نے مجھ سے پہلے جو ہے اسی دن کی جو ہے اسی ڈیٹ کی جو ہے لیو لگوالی تھی ان کی ہسپیٹل میں کوئی جو ہے اپائنٹمنٹ تھی تو جب کوئی اپائنٹمنٹ ہوتی ہے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ وہاں اس ٹائم اس دن جانا ضروری ہوتا ہے اس وجہ سے پھر مجھے جو ہے ڈیلی کرنا پڑا میرا پھر انہوں نے نیکس دے جو ہے وہ جو پہلے تھا وہ لگایا اور اس کے بعد پھر میں نے اس دن تو چھٹی بھائی جو جو عید کا دن تھا وہ کام پر گزارا اور آج جب میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو آج سینکر ڈی ہے اور پاکستان کے اندر آج عید کا پہلا دن تھا تو یہ ویڈیو کل آئے گی انشاءاللہ نیکس جو ہے جب پاکستان میں سینکر ڈی ہوگا تو آتے ہیں باقی جی ایک ویزہ جو ویزہ کرلیٹڈ میں نے ایک دو ویڈیوز بنائی ہے اس میں کافی لوگوں نے بہت اچھا رسپونس دیا بہت سپورٹ کیا مجھے ان سب کا جنہوں نے مجھے سبسکرائب کیا مجھے سپورٹ کیا اور میری بات پر ٹرسٹ کیا ان سب کا میں تہے دل سے ایک دفعہ پھر شکر گزار ہوں اور میری دعائیں آپ سب کے لیے ہیں اور آپ سب کے ساتھ ہیں کہ اللہ پاک آپ کو اپنے مقصد میں کامیاب فرمائے آپ کی جو کوشش ہے کہ آپ اپنا رزق مانے کے لیے پاکستان سے کسی بھی کنٹری میں موو کرنا چاہتے ہیں تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کے لیے آسانیہ پیدا فرمائے اور آپ کو کامیاب اور کامران فرمائے اور آپ کو اپنی منزل مقصود تک ہیر و آفیت سے پہنچائے ناظرین کچھ لوگ جہاں پازیٹیو ہوتے ہیں وہاں کچھ نیگٹیو لوگ بھی ہوتے ہیں لیکن اب چونکہ اس طرح کے لوگوں سے واسطہ اتنا پڑا ہے کافی دفعہ پڑا کہ اب ہمیں جو ان کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی لیکن پھر بھی ذکر کرنا ضروری ہوتا ہے کافی لوگوں نے بیٹ کمنٹ بھی کیے جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں شاید ان کو مس گائیڈ کر رہا ہوں یا ان کو کوئی سبس باب دکھا رہا ہوں میں جو چیز کہہ رہا ہوں کہ ڈائریکٹ ویزا اگر آپ لیں گے تو آپ کی بچت ہو سکتی ہے میں اس بات پر ابھی بھی قائم ہوں اور نہ تو میں کوئی جھنٹ ہوں نہ میں کوئی ویزے دیتا ہوں صرف اور صرف میں نے آپ لوگوں کی بچت کے لیے آپ کو گائیڈ کیا ہے کہ جو لوگ کسی وائے سے ویزا لیتے ہیں تو وہ پھر یہ ہوتا ہے کہ جو مارے کچھ لوگ ویزا لے کر دیتے ہیں وہ جس مالک سے لیتے ہیں کچھ پیسے اس کو بھی دیتے ہیں پھر کچھ خود رکھتے ہیں پھر آگے جتنے لوگوں میں سے ہو کر ویزا آپ تک پہنچتا ہے تب تک کافی خرچہ بن جاتا ہے سارے لوگوں کا جب حصہ ملایا جاتا ہے تو وہ پندرہ سے لے کر بیس پچیس لاکھ تک کیمانٹ بن جاتی ہے لیکن اگر کوئی آپ کے ساتھ مخلص ہے آپ کا کوئی عزیز ہے آپ کا کوئی اپنا رشتہ دار ہے وہ ڈائریکٹ ویزا لیتا ہے تو اس کی بہت مقول سے ایک فیس ہے مجھے جو وارڈ سپ پہ کافی دوستوں نے رابطہ کیا ان کو میں نے جو ہے گائیڈ بھی کیا اور جہاں تک میرا نالج تھا اس کے مطابق ان کو انفرمیشن بھی دی مجھے ایک بھائی نے بتایا کہ ان کے اپنے کچھ عزیز یہاں پر رہتے ہیں تو ان نے مجھے ویزا لے کر دیئے اور صرف پانچ سو سے لے کر آٹھ سو تک جو ہے ایورو جو ہے ان نے مجھ سے فیس لیئے تو وہی بات میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کیونکہ اگر آپ ویزا ڈیریکٹ لیتے ہیں تو اس کے اتنے مانڈ یا اتنی اس کی قیمت نہیں ہوتی لیکن جب یہ ہم کسی سے لیتے ہیں کسی ایجینڈ کے طرح لیتے ہیں تو پھر جو ہے اس کی قیمت زیادہ ہو جاتی ہے کیونکہ مالکان جو ہیں وہ بھی ایک بزنس کے طور پر ویزے دے رہے ہیں اگر ان کو اس کی ضرورت نہیں بھی تو پھر میرے جار سا کوئی بندہ جب ان کو کہتا ہے کہ آپ ویزا دے دیں تو اتنے پیسے آپ کو مل جائیں گے تو پھر جو ہے وہ ایک بزنس کے طور پر ویزے دے رہے ہیں اور پھر وہ سارے لوگ جو بھی اس چیز میں ملاوث ہوتی ہیں انوالب ہوتی ہیں وہ سارے لوگ پھر اپنا اپنا حصہ جب لیتے ہیں تو بہت زیادہ مہنگا بھی جا ہو جاتا ہے تو یہی بات میں کہہ رہا تھا لیکن یہ ہے کہ ڈائریکٹ ویزا ملنا مشکل بھی بہت ہے کیونکہ جو لوگ مالکان کے ساتھ اٹیچ ہیں اٹیچمنٹ ہے جن کی وہ زیادہ تر ویزے ان کو مل لے ہیں تو یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو یہاں پر موجود بھی ہیں لیکن ان کی رسائی ڈائریکٹ ویزے لینے تک نہیں ہے کیونکہ جیسے میں کام کروں میں جاب کروں ایک شاپ کے اب یہ جو ویزے ہیں یہ شاپ کے تو ویزے ہیں یہ ایگری کلچر کے ویزے ہیں تو ظاہری بات میں اپنا ایک دو چار مالک جن کو جانتا ہوں وہ یہی کام کرتے ہیں شاپ وغیرہ کا تو اسی طرح جو لوگ ایگری کلچر کے کام کے ساتھ ہوابستہ ہیں یہ ان کا کام ہے وہ لوگ جو ہے اپنے مالکان کو جو ہے اس چیز سے پر ایگری کر لیتے ہیں کہ ہمیں ویزا دے دیں آپ اگر آپ کو مزدور کی ورکر کی ضرورت نہیں بھی تو اس کے باپ جو بھی آپ ویزا نکلوا کر ہمیں دے دیں یہ ہے کہ ہم بھی اس میں سے پیسے کمار لیں گے اور آپ بھی کمار لیں یہ چل رہا ہے لیکن ڈائریکٹ جو ہے وہ جو وہی لوگ ان کو ملتا ہے جن کا کوئی اپنا عزیز ہے اپنا جانے والا بہت قریبی ہے تو وہ ان سے پیسے جو ہے معقول لیتے ہیں تو آگے بھی نیکس جو انفرمیشن ہوگی اس کے ریلیٹر وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر بھی کروں گا ضرور اور جہاں تک ہوا آپ کو جتنا گائیڈ کر سکا وہ بھی کروں گا اور دعا ہے کہ اللہ باکہ آپ سب کو جو ہے اپنے مقصد میں کامیاب کریں اور آپ یہاں جب آئیں تو یہاں پر بھی آپ کو جو کوئی پرابلم ہوگی ہماری ہیلپ کی ہماری سپورٹ کی جتنے بھی ضرورت ہوگی انشاءاللہ وہ ہم آپ کی کریں گے اور جو بھی آپ مجھے کوئیسن کرتے ہیں کوئی میسج کرتے ہیں پوچھتے ہیں الحمدللہ میں آپ کو اس کا انصر دینے کی پوری کوشش کرتا ہوں اور دیتا بھی ہوں اور انشاءاللہ آگے بھی دیتا روں گا تو اسی دعا کے ساتھ کہ آپ سب کو اور جتنے بھی پاکستان کے اندر لوگ حالات کے ہاتھوں مجبور ہیں ان سب کے لئے آسانیہ پیدا فرمائے اور آپ سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھیں اسی کے ساتھ مجھے دیں اجازت ملیں گے کسی ناکس روڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ